سرمایہ اہل سنت درویش اہل سنت عالم باعمل برادر گرامی برادر مکرم عالم ابن عالم درویش ابن درویش جناب صاحب زادہ پیر نور المصطفی رزوی چشتی صاحب کالے کی منڈی سے تشریف لائے ہیں بس عدد و احترام خوش آمدید کہتا ہوں سرزمین حافظ آباد سے اٹھنے والی زور آور آواز نقیب پاکستان جناب عزر حسین مدنی صاحب تشریف لائے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت پیاری شخصیت جناب مرزا شکیل احمد نوشاہی صاحب تشریف لائے سناخان مصطفی سفیر سوز و گداز جناب عاطف عباس چشتی صاحب تشریف لائے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک شیر جی بلکل کاری صاحب کے برادر گرامی جناب علامہ فریاد حسین فریاد صاحب بھی اپنی مسجد میں نماز جمعہ دا کر کے تشریف لا رہے ہیں انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں میں التماس گزار ہوں جناب اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق جاری یا علی زندہ جناب ارسلان اہدر مدنی صاحب بھی تشریف لائے ہیں انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں کاری فریاد صاحب کے ساتھ جتنی سنگت آئی ہے ماشاءاللہ سب تشریف رکھیں سب کے لیے خیر مقدم ہے سب کے لیے خوش آمدید ہے جناب برادر گرامی برادر زشان نظر حسین مدنی صاحب نعرہ تکبیر تھوڑا جا مٹھا بولنا چاہید ہے دب کے بولنا بنے دید دماغ بھی شریعان بھی پھٹ جاندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری جی میں میرے بانی میرے بانی میرے بانی کربلا کی خاک جو میرے سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے میراج ہو جائے میں نا پروفیسر ہوں تنا کدی بڑھیا اور نا ہی کدی میں ای روڑا ہوئے ہیں بھئی اوکیا کھیرت اوکیا کھیرت اپنی کبر جو میں جانا ہے تو اپنی کبر جانا ہے خراج تحسین پیش کرنا ہے تارف نہیں کروانا تارف ہو گیا سارا جتنے لوگ دشریف ورماؤ سارے اپنے آپ نہیں آئے بس آئے کربلا کی خاک جو میرے سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے میراج ہو جائے خیرات دینا روک لے اگر یہ کربلا والے دنیا دانے دانے کے لیے مہتاج ہو جائے ایسے ایسے بغیرد لوگ نے حسین کے نا آدھا کھان دے نہیں کہ حسین کے پتران دو سڑ دے نہیں اوہ بندہ حال دا نہیں ہوندہ میں آیا بھی کلنا پھنڈی بارو تو جانا بھی کلے ہیں جس بندے نو کوئی پرابلم موہیں بعدیں تھڑا بے سکتا ہے باہ کھڑیئے قرآن جی ساتھی قسمیں دوزار بھی کئی کیت افتخار حسنی بھائی کرونا نال بندے بڑے پار جانے مار جانے چار چھڑ جانے تیری نسلے پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب کرانا نور کا کیا کہنے بھئی کیا کہیں کیا کہیں علیدہ نالوے علیدہ بابے تو مرے علیدہ لنگر کھاوے تو میں تو جڑا توفہ لے کیا ہے نا مبود ویر واسکے ہو بھی جنابے ابو طالب جنسے ہوتا نہ لے کیایا آج چاکے بھار سبحان اللہ آج انہیں بنجا دیں گیا چہے رہ دیں گیا بچیاں گول لوگ یہ نو ہو جاڑ میں کہاں پاکستان ایفیز رہ کے جانا ہوں لوگ ایک جملہ ہو گیا دوجہ جملہ تیرے خیال کا رستہ جہاں پہ جائے گا امتیاد اصد کے مزاج کا دریہ وہاں پہ جائے گا تیرے خیال کا رستہ جہاں پہ جائے گا ان کے نزاج کا دریہ وہاں پہ جائے گا گر تراب کا منکر شیطان بنتا ہے چتر صاحب پو تراب کا منکر کہاں پہ جائے گا گر تراب کا منکر گر تراب کا منکر شیطان بنتا ہے تو پو تراب کا منکر کہاں پہ جائے گا تو اگل اللہ میرے بندے میرے ذہن دے مالک نے ایک گاہل پڑے ہاں واسطے شفاہ کے نام پر خاکے درے سرکار رکھی ہے مریضوں آ کے لے جاؤ مدر جیسی بھائی شفاہ کے نام پر خاکے درے سرکار رکھی ہے مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے اے دو بیکھے آجے آجتے بزند دولہ میں ایک سلطان ہوں میں ایک سلطان ہوں مجھے ریایہ مت سمجھ لے نا میرے آقا کی چونکھڑ پر میری دستار رکھی ہے کوج بندے ایڈے سے آنے نے بجیویں دیئے وہاں دیئے نا اوہ دے دا چھا جس کھڑا کر لیں دے نا حالانکہ اڑنا شاپران دا کام ہوں دا ہے غیرت منبندے دا کام نہیں ہوں دا میں ایک سلطان ہوں اللہ آج افتحار رضویت علیہ کی کاسن بھائی تک جتنے لوگ بٹھے ہو میں ایک سلطان ہوں مجھے ریایہ مت سمجھ لینا میری آقا کی چوکھڑ پر میری دستار رکھی ہے اور جملہ سنی جملہ سنی کہ یا نو اس موڑ دے پھول جڑے رہے نا وہ ساری رات نہیں سونڈ دے رہے وہ بڑے چوکڑے رہے جمعان نہ وہاں تو وہ دیوار ہے راجی صاحب تو وہ دیوار ہے جس کی کچی جا ہی نہیں سکتی تیرے بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی تو وہ دیوار ہے قدی علی نے ذکر دے اٹیک قدی صدیق تے ذکر دے اٹیک قدی اب ابو طالب تو چھڑن تے قدی بی بی پاک دی گستاخی لانت تیری جملہ دی ماں ہوتے تو وہ دیوار ہے جس کی کمی جا ہی نہیں سکتی تیرے بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے لو میں چھڑن لگا تے بلکل چھڑن لگا تے شیر پاڑے واسطے تے بھائی افتحار رجلی ڈاکٹر فخر علیسلام راضی صاحب شکیل مرزا صاحب جنہیں لوگ بیٹھے جملہ سنے دیں یہ میسم ہے یہ تیگوں کی زبانیں کٹ سکتا ہے اچھا کئی مندیں ہمیں آرتھانا دیں ہمیں ٹیلل آ کے روپاک دور جانتا ہے جی میں نے پتا ہے میں نے پتا ہے جی اس واسطی سارے آئے نے کہ عورت آٹے بست نہیں آئے خدا دی قسمیں سیر ندیم صاحب آئے نے افتحار بھائی نے جنہیں لوگ آئے نے اینا نے مصطفیٰ دی نصبت لے کے آئیے تھے یہ میسم ہیں یہ تیگوں کی زبانیں کٹ سکتا ہے قسم بھائی تیگوں کی زبانیں کٹ سکتا ہے علی کے ذکر سے ان کی زبان پر دھار رکھی ہے علی کے ذکر ذہن کی زبان پر چشتی صاحب علی کے ذکر ذہن کی زبان پر دھار رکھی ہے لوگ میری زندگی ساری اکپا سے اگلا جملہ رضوی صاحب اکپا سے بندے مر جڑے پتہ نہیں مٹی پوڑی کی نہیں پوڑی اکیتہ اپنا اپنا ہے کبر اپنی اپنی ہے وہ تھے جنا جو اکیتہ لیکن پتہ جانا ہے دنیا چھوچا دا فخر اسلام راضی صاحب اصول ہے جس ٹیم بندہ اگلے بندنا لڑدا لڑدا ہار مان لیں دا ہے نا اختر چشتی جاگی اپنا ایتھار دے پیرہ اترا دے جس ٹیم بندہ لڑدا لڑدا اگلے بندے کوڑوں ہار مان لیں دا ہے اپنا ہی جھار ہو دے پیرہ اتھار رکھ دیں دا ہے اور جملہ سنیں اسی زینب کو میں مٹھی زبان لگا اسی زینب کو ہر تا کے شجاعت جیب دیتا ہے جس کے پاؤں پر ابباس نے تلوار رکھی ہے اسی زینب کو ہر تاجے شجاعت زیب دیتا ہے جس کے پاؤں پر ابباس نے تلوار رکھی ہے ہووی جے ایمان ایمان دی پچھ ایمان دا نام ابباس ہے اس ملک وفادی شاہدے سلطان دا نام ابباس ہے اس میں مجھے کرفو لکھا گلدان دا نام ابباس ہے جس مانتے مان ہے زینب نو عثمان دا نام ابباس ہے عثمان دا نام ابباس ہے حضرت زیبہ کار عمران دشان اقدستوں میں صدق کران سکلے نے اب آدھش کجبندیا میری یہ مووی جو ایک لئے پر جوٹا کٹ سٹھ عمران دشان اقدستوں میں صدق کران سکلے نے سرور نو پالے اپیوں بڑھ کے جدی شاہد کولتا رہے نے جدے گھر نو آئی کے خود خلد بریمتی عوض قیوب جدر صاحب سینے اوکی میں کافر ہو سکتا ہے جدے پتر دا پتر حسین ہے جسے مل گیا کملی والے قدام جسے مل گیا کملی والے قدام اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے قدام اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے مل گیا کملی والے قدامہ ملا ہے جسے آپ کا ستانہ ملا ہے ازاں نے دیے جاہاں نمازیں پڑے جاہاں شب و روز سجدوں پہ سجدیں کیے جاہاں ازاں نے دیے جاہاں نمازیں پڑے جاہاں شب و روز سجدوں پہ سجدیں کیے جاہاں ازاں نے اسے کی نمازیں اسے کی جسے پنجت کا گھراں نہ ملا ہے ازاں نے اسے کی نمازیں اسے کی جسے پنجت کا گھراں نہ ملا ہے یہ چاند اور تارے یہ کلیاں ہٹا دو یہ بے جان چیزیں ماشاءاللہ شہباز احمد قیلانی صاحب سنیاں والا سے شہباز ساؤنڈ سسٹم کے چیف ایکز ایکٹیو تشریف لائے ہیں برامدے میں تشریف رکھتے ہیں میں خوش آمدیت کہتا ہوں حافظ آباد کے تنظیمات کے مراکین ماشاءاللہ مجمع میں کثیر تعداد میں مذہبی تنظیمات کے سیاسی تنظیمات کے رکن تشریف رکھتے ہیں سب کو فردن فردن خوش آمدیت کہتا ہوں وقت ملکل مختصر ہے یہ بے جان چیزیں یہ فیکی نمائش یہ چاند اور تارے یہ کلیاں ہٹا دو گزرنا جہاں سے ہے اس ماہروں کو وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو محبتوں سے استقبال کیجئے نقیب پاکستان مقبول زمانہ جناب افتخار احمد ریزوی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیب نعرہ حیدری علمائی اہل سنت مسئلہ کے حق اہل سنت و جماع محبت 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 موسیقی